کیا کھوکھلا ہوتا جا رہا ہے جوشیمٹ جو درارہ شہر میں آئی تھی کیا وہ چالیس میٹر تک گہری ہو گئی کیا اب جوشیمٹ کا ست بچانا ہو گیا ہے مشکل یہ وہ سوال ہے جو جوشیمٹ سے جڑی خبروں کے بعد پیدا ہوئے ہیں کیا واقعی میں جوشیمٹ میں جمین درکنے سے جو درارہ آئی تھی وہ گہراتی جا رہی ہے کیا جمین کے اندر آئی درارہ اب چالیس سے پچاس میٹر گہری ہو گئی ہے کیا واقعی میں جوشیمٹ کا تیز فیزدی علاقہ کبھی بھی دھس سکتا ہے چلیے ان سوالوں پر ان خبروں پر سرکار کیا کہتی ہے پرشاسن کیا کہہ رہا ہے پہلے آپ کو سناتے ہیں ایک جو پچھلے دنوں میں پڑھ رہا تھا پچاس فیٹ گہری درارہ ہیں تو تھوڑا ہمیں کیرفل رہنا بڑے گا کسی بھی سنستہ کے ایسی ریپورٹ ہمیں پرابت نہیں ہوئی ہے میرے خیال سے آپ کو بھی پرابت نہیں ہوئی ہوگی تو ان اس طرح کے نیوز پہ تھوڑا سا ہمیں کیرفل رہنا پڑے گا unless we have verified you know signed report تب تک ہم نہ پرکاسد کرے تو کیونکہ ہم نے بھی بات کرے ہیں لوگ سنستہوں سے تو ایسی ہمیں بھی کوئی سوچنا نہیں دی ہے انہوں نے تو اس کو تھوڑا سا دھیان رکھنا چاہیے باقی ہماری جو prefab ہٹس تیار ہونے تھے وہ تین دن کا اور سمائلیا ہے اور باقی ڈھاک میں جو transition shelters کے لیے ڈھاک میں جو بیوستہ کی جارہی ہے transition shelter کی اگر آپ سکتا پڑی ہے تو اس کا اپیوگ ہوگا وہاں پر نرمان کے لیے land development کے کارے چل رہا ہے تو جوشیمٹ پر پرساسم نے صاف طور پر کہہ دیا ہے کہ انہیں جمین میں بڑتی دراروں کو لے کر کوئی ریبورٹ نہیں ملی ہے لیکن جوشیمٹ کے لوگ لگاتار آرورپ لگا رہے ہیں کہ گھروں میں دراریں تیجی سے بڑھ رہی ہیں وہیں دوسری اور ان بڑتی دراروں کو لے کر آئی خبروں پر نظر پھیریں تو خبریں تھی کہ جوشیمٹ میں اب تک قریب 460 جگہ جمین کے اندر 40 سے 50 میٹر تک گہری دراریں ملی ہیں وہ دوساو سے پربھاویت 30 فیسدی علاقہ کبھی بھی دھس سکتا ہے اس شیطر میں بسے قریب 4000 پربھاویتوں کو ترنت وستابط کرنے کے علاوہ کوئی وکلپ نہیں ہے اتنا ہی نہیں خبروں میں یہ بھی دعویٰ کیا گیا تھا کہ کینڈری جانچ ایجنسیوں نے اس پر ایک ریپورٹ بنائی تھی لیکن ان داؤں کو اتناکن سرکار کے عابدہ پروندن سچیو ڈاکٹر رنجیر کمار سنہا نے خارج کر دیا ہے دھرادون سے انکر شرما کے ساتھ بیورو ریپورٹ اتناکن موسیقی